اور جلدی کرو آگے بڑھو اور دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف مغفرت امی ربکم اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت کا موقع ہے اس کی طرف جلدی کرو و جنت اور جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور وہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو زندگی اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے گزار رہے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے حصول میں گزار رہے ہیں ان کا نام اللہ نے رکھا ہے متقین اعدت للمتقین اللہ نے وہ جنت متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے اس دفعہ کا جو رمضان ہمارے سر پر سایہ فگن ہے اللہ کی رحمتوں کا مہینہ یہ بڑے عجیب رنگ میں آیا ہے بہت سارے ملکوں میں کم و بیش ہر ملک میں پاکستان کے علاوہ مسجدوں کی تالہ بندی ہے اللہ کی رحمت کے حصول کے جو گھر ہیں وہ ایک بیماری کے ڈر سے بند کر دیے گئے ہیں اور احتیاطی تدابین ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ایسا خوف ہے کہ ہر شخص اس خوف کے نیچے دبا چلا جاتا ہے اور کوئی مل جا و ماوہ نہیں پاتا کوئی جائے پناہ نہیں پاتا ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ گھروں میں بیٹھے رہیں وہی جائے پناہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے ایسے حالات میں جو اہل اسلام ہیں وہ بڑے دل گرفتہ ہیں کہ رمضان میں ہم کیا کریں گے کہ ہمارا مسجدوں سے رشتہ منقطع ہو گیا پاکستان کے اندر بھی اگرچہ مساجد کھلی ہیں اللہ تعالی ہماری حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے لیکن اس میں بھی احتیاطی تدابین کی ایک فیرست میں دی گئی ہے جو ہم سب کو وہ احتیاطی تدابین ملہوظ رکھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو اس وباہ سے محفوظ رکھے لیکن اس میں خاص طور پر جو تراوی کا معاملہ ہے اس میں مسلمان بہت ہی دل گرفتہ ہے کہ اب ہم اس دفعہ مساجد کی رونکیں نہیں دیکھیں گے مسجدوں کے اندر ڈیڑ ڈیڑ دو دو گھنٹے کے اجتماع تراوی کے نہیں ہوں گے اللہ کے قرآن کی محفل نہیں سجیں گی ہمیں خوبصورت آواز میں قرآن سننے کو نہیں ملے گا قیام اللیل کی ذریعے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول جو ہمارے مقدر میں لکھا تھا شاید اس دفعہ ہم سے روٹ گیا ہے اور وہ ثواب جو روزے کے کم و بیش برابر تک جا پہنچتا ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قاما رمضانا جو رمضان کے اندر قیام کرے قیام اللیل کرے ایمانا واحتسابا غفر الہو ما تقدم من ضمی جس طرح روزے رکھنے سے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح راتوں کو قیام کرنے سے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ ایک دل گرفتگی ہے ایک سانجہ دکھ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا لیکن اس دکھ کو اس درد کو مسلمان کا کون سا درد ہے کون سا دکھ ہے جس کا مداوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہ ہو ہمارے پاس اپنے دکھوں کا مداوہ کرنے کے لیے اپنے غموں کی اس قیفیت میں ایک حل اور عراج جھنجنے کے لیے اپنے دلوں پر لگے ہوئے چرکوں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے سوائے اللہ کے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اور آپ کی صیرت اور عصوہ کے ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے لہذا جو خصوصی طور پر ہم رمضان کے حوالے سے دل گرفتا ہے تو کیوں نہ ہم نبوی دور سے رہنمائی لے لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی معاملات دیکھ لے ہو سکتا ہے کہ یہ جو معاملہ کرونا کا ہوا ہے یہ جو وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا خیر کا پہلو رکھا ہو جو اس سے پہلے کبھی ہمیں میسر نہ آیا اس کی وجہ ہے کہ آقا نامدار نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ دیکھو دنیا میں حالات جیسے مرضی ہوں آجاب اللہ عمر المومن مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے دنیا کی ہر قوم کسی مصیبت میں گرفتار ہو سکتی ہے مومن مصیبت میں گرفتار ہوتا بھی ہے تو اس کے لیے معاملہ خیر کا ہوتا ہے فرمایا آجاب اللہ عمر المومن مومن کا معاملہ تو خیر ہی خیر ہوتا ہے انہا امرہو کلہو خیر یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق المصدوق کا فرمان ہے لہذا ہمارا ایمان ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا ہر معاملہ خیر پر مبنی ہے تو لوگوں کو شرمی نظر آ رہا ہو تو انشاءاللہ ہمارے لئے خیر ہے پھر ساتھ ایک بات اور انشاءاللہ فرمائی وَلَيْسَ ذَاكَ لِعَحَدٍ إِلَّا الْمُومِنِ یہ پریولج یہ خاص سہولت یہ صرف مومن کے لئے ہے کسی اور کے لئے نہیں سبحان اللہ یعنی معاملہ خیر کا ہے انشاءاللہ لہذا ایک تو ہمیں ایمان رکھیں یہ جو دل گرفتگی ہے اس کے اوپر اسی وقت پہا رکھا جاتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں ملتا ہے کہ ان نام رہو کل رہو خیر اگر کسی وبا کی وجہ سے ہم ترابی نہیں پڑ سکتے اگر کسی وبا کی وجہ سے ہم مسجد میں آکے اس طرح سے رونک نہیں لگا سکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مومن کا معاملہ ہر اعتبار سے خیر ہی خیر پر مبنی ہے ہمیں اس پر جب یقین ہم کرتے ہیں تو ہمارے دل کو چین اور سکون آجا رہا معاملہ خاص طور پر ترابی کا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے لے کر جب با جماعت ترابی کا احتمام شروع ہوا تب سے لے کر آج تک امت مسلمہ کو یہ موقع نہیں ملا کہ بطور امت نبوی دور کی یاد تازہ کر سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھلا کیا ہوتا تھا باجمات ترابی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ کے دوران تین رات پڑھائی ہے صرف تین رات تئیسویں پچیسویں اور ستائیسویں تین تاک راتوں میں آپ نے پڑھائی ہے امت کو طریقہ بتا دیا کہ اگر باجمات پڑھنا چاہیں تو یہ ایک طریقہ ہے پڑھیں اچھے خوبصورت قرآن پڑھنے والے قرآن سنائیں گے آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے مساجد کے اندر رونکیں لگیں گی آپ پڑھیں اور پھر یہ بھی طریقہ بتا دیا کہ چاہے کوئی ایک تہائی رات پڑھ لے چاہے کوئی آدھی رات پڑھ لے چاہے کوئی ساری رات پڑھ قیام اللہ لیل کا طریقہ بتا دیا اس میں ایک انسینٹیو بھی دی دی انسینٹیو یہ تھا کہ جس رات جو دوسری رات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات پڑھایا قیام اللہ لیل کروایا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام کروانے والے ہوں صاحبِ بران سبحان اللہ اللہ کا کلام ہو قیام اللہ لیل ہو مسجد نبی ہو کیا لطف آیا ہوگا صحابہ اکرام ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آدھی رات پہ آکے قیام ختم کر دیا میرا دل کرتا تھا آپ ساری رات ہی قیام کرواتے ہیں فرمایا سن لو یہ اللہ کا دین ہے سہولتوں پر مبنی دین ہے رخصتوں پر مبنی دین ہے فرمایا امام کے ساتھ پڑھی ہے نا تو یہ امام کے ساتھ پڑھنے کا ایک خاص اور اصول بھی سن لو من قام معل امام ویسے تو اکیلے پڑھنا ہے لیکن جو امام کے ساتھ پڑھے گا حتی ینصرف الامام جب تک امام مسلے سے ہٹ نہیں جاتا امام مسلے پر کھڑا رہے چار رکتوں کے لیے امام مسلے پر کھڑا رہے دو رکتوں کے لیے امام کھڑا رہے آٹھ رکتوں کے لیے امام کھڑا رہے گیارہ رکتوں کے لیے جب تک امام نہیں ہٹتا تو اس کے پیچھے تھا نا فرمایا جو امام کے ہٹنے تک پیچھے کھڑا رہا اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا مسلہ کیا ہے آدھی رات ہے ایک تہائی ریات ہے وگرنہ جو عمومی طریقہ ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ خود ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تین راتوں کے علاوہ جو قیام اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے وہ حجرہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہوتے تھے قیام پذیر ہوتے تھے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے صحابہ اکرام بھی اسی طرح کوئی مسجدوں میں پڑھتے تھے کوئی گھروں میں پڑھتے تھے مساجد کھلی ہوتی تھی مسجدوں میں آتے تھے کوئی دو رکت جس کی استطاعت ہوتی تھی کوئی سنت کے مطابق آٹھ اور گیارہ رکت اور کوئی اس سے بھی زیادہ پڑھ لیتا تھا جس کی استطاعت ہوتی تھی وہ عشاء سے لے کر فجر تک نوافل ہی پڑھتا رہتا تھا یہ دور یہ تھا ماحول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آج ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے لے کر آج تک امت مسلمہ کو یہ موقع میسر نہیں آیا کہ مسجدوں اور گھروں کا ماحول رمضان کے اندر نبوی دور جیسا بنا رہے یہ خیر کا پہلو ہے خوشی کا پہلو ہے لہذا نہ صرف یہ ہے کہ گھروں میں اکتام اللیل کرتے وقت آپ یہ تسلی رکھیں کہ آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہو رہی بلکہ یقین رکھیں کہ زیادہ افضل کام آپ سے ہو رہا ہے اللہ نے زیادہ افضل کام کرنے کا موقع دیا اور رہ گئے جمعہ رہ گئی باجمات نمازیں تو وہ بھی اگر حکومت کہتی ہے کہ بوڑے لوگ نہ آئیں بچے نہ آئیں خواتین مسجد میں نہ آئیں تو اس کی پابندی کرتے ہوئے آپ اگر گھروں میں نمازیں پڑھیں تو سمعطاعت کا جو قانون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اگر آپ کے حکمران آپ کو کسی بات سے منع کرتے ہیں آپ رک جائیں اور آپ اپنی برزی سے تو نہیں رکے نا کسی کے روکنے سے رکے ہیں نا کسی مسئلحت کے تحت رکے ہیں تو جب آپ اس رخصت کا فائدہ اٹھائیں گے تو آپ یقین رکھیں آپ کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی یہ تو اصول ہے قرآن کا فَمَنِزْتُ الرَّا غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ دل سے ہم باغی نہیں ہیں اللہ ہم دل سے تیری حدود سے تجاوز کرنے والے نہیں ہیں اللہ تیرے نبی کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں اللہ ہم تو مجبور کر دئیے گئے ہیں فَمَنِزْتُ الرَّا غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَا لَيْهِ جو مجبور ہو جائے اس کے اوپر تو حرام کھا لینے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تم گھروں میں نماز پڑھنے سے گریزہ ہو اس کی کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں بے فکر ہو جائے اور اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے مستفید ہونے کا یہ موقع یہ رمضان المبارک آیا ہے اس سے اسی طرح سے ہم انشاءاللہ مستفید ہوں گے اسی طرح سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا بس تھوڑا سا انداز مختلف ہے پہلے ہم اجتماع میں آکے اللہ کے سامنے سجدہ ریض ہوتے تھے اور راتوں کا قیام کرتے تھے اب ہمیں چاہیے کہ ہم تنہائیوں کا فائدہ اٹھائیں اور پھر خاص طور پر دو نعمتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ہیں کہ لوگوں کو عام طور پر اس کی پرواہ نہیں ہوتی فرمایا نعمتان غالباً بخاری شریف کے حدیث دو نعمتیں ایسی ہیں لوگوں کو اس کی قدر و قیمت کا پوری طرح اندازہ نہیں ہوتا لوگ دھوکے میں ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس لوگوں میں سے اکثریت کو ان دو نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں پورا تصور کلیر نہیں ہوتا وہ دو نعمتیں کونسی ہیں فرمایا ایک تندرستی اور ایک فرصت تو جتنی فرصت میں ہمیں یہ رمضان ملا ہے ایسا تو کبھی نہیں ملا تھا تو فائدہ اٹھائیں اس نعمت سے اور بالکل بے فکر رہیں انشاءاللہ ہم مومن ہیں اللہ کے فضل سے اللہ پر ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے موت سے ہم نہیں ڈرتے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی رخصتوں سے فائدہ اس لیے اٹھانا ہے کہ یہ نبوی رہنمائی اور جب ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ ملکی قانون کی پابندی بھی ہوگی ہم ہر طرح کے فساد سے بھی بچیں گے اور اللہ تعالیٰ اس وبا سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہر طرح کی مصیبتوں اور وباوں سے محفوظ رکھے اس میں یہ میں نے ساری گفتگو صرف اس لیے کی کہ ذرہ بھر دل میں ملال نہ لائے کہ شاید ہم سے کوئی چیز مس ہو گئی ہے کوئی چیز کھو گئی ہے چھن گئی ہے اگر ایمان سلامت ہے تو اللہ کے فضل سے کچھ نہیں چھنا اور اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو چھے چھے سو تراویم یہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی پھر آپ کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا پوری ملت اسلامیہ کا ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے تو اسلام والی صحت والی برکت والی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے موت عطا فرمائے تو کامل ایمان والی موت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين